حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سعیدہ کے شہنشاہ آپ نے ستر عج کی ہیں آپ کی سرام بھی ہے مدینہ پاک میں تو قابل قدر ستر عج کی ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب عج پہ گئے ہوئے تھے حج سے ارکان مکمل کر کے نا مدینہ تو تیبہ روان گئی ہوئی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک پہنچے نا تو آپ کا ایک مورید حضور کے روزہ انور پہنہ حاضری دینے کے لئے گیا وہاں ایک شخص دیکھا جو سرکار سے باتیں کر رہا تھا عرض گزاری کر رہا تھا حضور میرا پتاکہ پیپر گھوم ہو گیا اس دور میں پتاکہ چلتا تھا پیپر چلتا تھا حضور پیپر گھوم ہو گیا گھر کیسے جاؤں گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی کرم کی نگاہ ہو جائے جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کہ کیا سے کیا ہو گئے درے مصطفیٰ کا گدا بن کے تو دیکھ ہے جی درے مصطفیٰ کا گدا تو میں حضور سے مانگ تو صحیح ارے ان کے در پہ تو سمانہ پلتا ہے وہ اپنی عرض گزاری حضور کی بارگاہ میں کر رہا ہے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ایک مورید نے جب آدری دینے کے لئے گیا باتیں سن لیں اس نے کاندے پہ آت رکھا باہر لے آیا اور اس نے کہا یا پریشان نہ ہو تیرا مسئلہ اللہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا جی کیسے کہا جی فلاں مقام پہ شام کو مغرب کی نماز کے لگ بگ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں آپ آ جانا درخواست کریں گے مسئلہ اللہ ہو جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تیرا مسئلہ اللہ ہو جائے گا اس نے کہا جی ٹھیک ہے شام پڑھی غرض مند دیوانہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی آ گیا پہلے ہی آ گیا اب انتظار میں ہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آ گئے موریدین بھی آ گئے محبین بھی آ گئے ملنے والے چانے والے سب بیٹھے ہیں وہ مورید اٹھا عرض کیا حضور اس بندے کا پتاکہ گم ہو گیا یہ پریشان ہے کسی پرابلم میں ہیں تو اگر کرم کی نگاہ ہو جائے چلیں اس کے بچے چھوٹے ہیں یہ پردیس میں آیا ہے گھر چلا جائے آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا بھئی ایسا کرنا آج کا کھانا تو پک گیا ہے کل کا نہیں پکانا کل کا نہیں پکانا کل آ جاؤ سب کا مسئلہ حال ہو جائے گا کل آ گئے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے دو بندے اٹھائے فرمایا آج کھانا پکانا نہیں مدینے کے دروں سے لے کے آنا ہے دو اٹھائے تم بھی جاؤ بھئی لے کے آو پھر دو اٹھائے تم بھی جاؤ لے کے آو پھر دو اٹھائے تم بھی جاؤ لے کے آو آخر میں بچ گیا وہ پتاکے والا یا بچ گیا پیر جماعت علی شاہ یا پیر جماعت علی شاہ صاحب یا وہ شخص دو رہ گئے آپ نے فرمایا بیلیا پھر ہم بھی چلیں ہم بھی چلیں کہا حضور جیسے آپ کی مرضی آپ نے فرمایا چال پھر یہ جیسے چاہیں مالک ویسے کرتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے تو قابل قدر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو مدینہ کی بستی سے باہر لے گئے غروبِ افتاب ہو گیا مغرب ہو گئی اندھیرہ پڑھنا چنو ہو گیا مدینہ کی بستی سے باہر چلے گئے باہر جب گئے اندھیرہ پڑھ گیا آپ نے فرمایا بیلی آباد سن میرا کام یہاں تک ہے تیرا آگے تک ہے تا دورو کم فرمائیں فرمایا دور دیکھے گھر میں چراغ روشن نظر آ رہا ہے بھائی چراغ روشن نظر آ رہا ہے اس نے جب دیکھا اس نے کہا بابا جی بلکل آ رہا ہے وہ بڑی دور نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا میں یہیں ٹھہرتا ہوں تیرا کرتا ہوں انتظار تم جاؤ دروازہ کھٹ کھٹاؤ کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ اس نے کہا بابا جی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا سن راستے میں ایک چھوٹی سی کھالی آئے گی پانی کی پانی بڑا تیز ہے چھلانگ لگا کے اسے پار کر لینا خیال سے میں انتظار کرتا ہوں تم جاؤ گھر کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹانا یہ میرا حکم ہے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹانا نہیں اندر چلے جانے اندر سے کھانا لے کے آنے اس نے کہا کوئی حکمت ہوگی وہ گیا وہ کھالی پانی کی آئی پانی بڑا رفتار میں چھلانگ لگائی کراس کر گیا پانی بڑا کر کے جب آگے گیا وہ دروازہ نظر آیا جس کے اندر چراغ جل رہا تھا حکم یہ تھا کھٹ کھٹانا نہیں اندر چلے جانے وہ جب اندر داخل ہوا اندر داخل ہوا سماں کیا دیکھا وہ اپنے گھر میں تھا وہ اپنے گھر پہنچ گیا جب پیچھے مڑ کے بھاگ کے باہر نکلا وہ سماں ہی نہیں تھا سمندر کو ایک کھالی بنا دیا انہیں کہتے ہیں پیر جماعت علی شاہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا جہاں آل نبی اولاد علی بیٹھے ہو وہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک تھا آپ علی پور سعیدان سے چلے پیر جماعت علی شاہ علی پور سعیدان سے چلے ٹرین میں بیٹھے لاہور اسٹیشن پہ اترے اسٹیشن سے باہر نکلے اب قدم بڑا آہستہ آہستہ آگے کرتے کرتے ہاتھ اٹھائے گا بیلی اور دعا کریں اور واپس چلیں عرض کیا حضور دربار پہ نہیں جانا آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں اور صداتہ علی حجی ویری کا ہے فرمایا ادھر اتنی مخلوق ہیں ادھر صرف انسان نہیں ادھر جنات بھی ہیں ادھر فرشتے بھی ہیں ادھر ہورے بھی ہیں ادھر غلماں بھی ہیں ارے تمہاری نگاہ نہیں تو مہر علی کی نگاہ تو دیکھ رہی ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نگاہ نہیں تو جماعت علی شاہ کی نظر تو دیکھ رہی ہے اس لیے تو میرے قابل قدر آپ نے فرمایا یہیں دعا کرو ہاتھ اٹھائے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے دعا فرمائی دعا فرمانے کے بعد آپ وہیں سے واپس لوٹ گئے یہ چاہیں چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کھے دیدار کا عالم کیا ہوگا